اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا دو یا تین روز پہلے کا کیس ہے وہ ڈیڑھ سے دو منٹ کا ویڈیو ہے ایک لڑکی کو ایک لڑکا پکڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چاہو ہے بڑا سا اور لوگ چیختے رکھتے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اور اس کو وہ دھیرے دھیتے کاٹتا رہتا ہے اور اس کا وہ گلہ کاٹ دیتا ہے دن دہارے سب کے سامنے اس کی موت ہو جاتی ہے ڈیڑھ منٹ کا یہ ویڈیو ہے اتنی دن میں اسے کوئی بچا بھی نہیں پاتا بچانے کی کوشش کی ہوگی لوگوں نے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کی ہوگی لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر نظر نہیں آتا خلاصہ ایک لڑکی کی وہاں موت ہو جاتی اسی وقت اور وہ اس کو ایسے کاٹ دیتا ہے جیسے مانو اس نے مرگی کو کاٹا ہو اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس وقت اس وقت میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے ایک آیت یاد آئی اور ایک خیال ہوا کہ قرآن کریم کے اندر اللہم العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِينَ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ کہ اہلِ عقل اے سمجدار لوگو تمہارے لئے انقصاص میں زندگی رکھی گئی ہیں اب اہلِ عقل اور سمجدار تو سمجھتے ہیں لیکن نا سمجھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ قصاص میں زندگی کیسے ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون یہ سخت قانون ہے بڑا اور یہ جانورو والا قانون ہے وحشی قانون ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے قتل کر دیا جائے قصاص کہتے کسے ہیں پہلے آپ یہ سمجھیں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں جو نا سمجھیں اور جو لوگ قصاص کو اچھے سمجھتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس بات تو کہتے ہیں کہ قصاص ہونا چاہیے قصاص کی شورٹ ڈیفنیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جو شخص قتل ہوا ہے وہ اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا یہ قصاص ہے اسلامی حکومتوں میں یہ قانون ہوا کرتے تھے اور شرائعی قانون یہی ہے قرآن کریم کا یہی حکم ہے یہی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تو اگر مجھے یہ خیال آ رہا تھا اگر اس شخص کو یہ ڈر ہوتا کہ میں جیسے اس کو مار رہا ہوں اسے قتل کر رہا ہوں ایسے ہی مجھے بھی قتل کیا جائے گا تھوڑے دیر کے بعد تو ہرگز وہ ایسی حرکت نہ کر سکتا تھا اگر اس کو یہ یقین ہوتا کیونکہ یہ قانون ہی نہیں ہے اگر اس کو یقین ہوتا کہ میرے ہاتھ میں جو چاکو ہے جس چاکو سے میں اس کی گلے کو کٹ رہا ہوں اس کو زبا کر رہا ہوں اسی چاکو سے مجھے بھی اسی طرح مرگی کی طرح زبا کر دیا جائے گا تو وہ ایسی حرکت کبھی نہ کر سکتا تھا اس لیے یہ قانون اللہ رب العزت نے بنایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لئے قصاص میں زندگی رکھی ہے قصاص میں زندگی ایسے ہی ہے کہ قاتل کو جب ڈر ہوگا کہ میں اگر کسی کو قتل کر دوں گا تو مجھے بھی چھوڑا نہیں جائے گا مجھے بھی بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا تو پھر وہ یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا اس لیے خیال آیا لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ ایسے کئی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک کیس اور دیکھنے کو ملا تھا وہ کچھ الگ ہی طرح کا تھا لیکن تھا وہ مرکیسی وہاں بھی اس نے اسی طرح گلہ کار دیا تھا تو اس طرح کے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان کیسوں میں اگر اسے یہ خیال نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد جو ہے میں جیل میں جاؤں گا پھر زمانت ہو جائے گی پھر تعدیخ چلتی رہی گی اور میں باہر رہوں گا اسے یقین ہوتا اس لیے وہ یہ کام کر گزرتا اگر اسے یقین ہوتا کہ مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ ہرگز ہرگز اس لوگ کو قتل نہ کرتا تو اللہ رب العصد نے جو خالقِ قائنات ہے اسی لیے اس نے جو اصول اور جو قوانین بنائے ہیں اس دنیا میں جینے کہ یقین ہوتا وہی وہ قوانین ہیں وہی وہ اصول ہیں جن پر رہ کر ہم دنیا اور آخرت میں کھامیاب ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ